اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آفیس کے جستے جاتے ہوئے مجھے اکثر پیلے والے پھول نظر آتے تھے پہلے سوچا یہ ہے کون سب پھول اس کا نام کیا ہے کبھی میں نے سوچا ہی نہیں اور یہ جیسی سپرنگ آتی ہے آپ کو یہ عام طور سے پھیلے ہوئے ملتے ہیں سڑکوں پہ تقریباً دنیا کے ہر علاقے میں ہوتے ہیں اس پھول کو کہتے ہیں ڈینڈلائنز اور اردو میں اس کو کہتے ہیں ککروندہ میں خود حیران تھی جو میں نے اس پھولوں کے بارے میں دیکھا کہ اس کے اتنے بینیفٹس ہیں جر سے لے کر پتوں تک اس کا ہر حصہ وائٹیمنز منرلز اور فائبر سے بھرپور ہے اس کے پتے سلاد میں استعمال کریں یا پھر پالک کی طرح پکا کر وائٹیمن اے، سی اور کے کا زبردست ذریعہ ہیں اس کی جڑوں کا ایک استعمال یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جڑیں اچھی طرح دھویں اسے چھوٹا چھوٹا کٹ لیں اور دھوپ میں سوکنے کے لیے رکھ دیں دو سے تین دن کے لیے پھر انہیں دوے پر سیکھ لیں تھنڈا ہونے پر ایک جار میں رکھ لیں اور کافی کی جگہ استعمال کریں بلکل اسی طرح اس کے پھول پتوں کو بھی دھو کر پوش کر لیں اور بطور گرین ٹی استعمال کریں وزن کم کرنے میں مدد ہوگی اور تو اور یہ انٹی ایجنگ بھی ہے ککروندے کا پودا کسی حد تک کولیسٹرول بلڈ شگر کو بھی کنٹرول کرتا ہے عموماً لوگوں کے لیے اس کا استعمال محفوظ ہے مگر چند لوگوں کو الرجی کی شکایت بھی ہو سکتی ہے کبھی نہ کبھی بچپن میں نے آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو اس پہ پھوپ مارتے ہوئے اس کو پھوپ مارنے سے ابھی بہت مزا آتا ہے تھانکیو شیر دیس ایس ڈیجیٹل ستکہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اس کے بہت بینیفٹس ہیں